یہ تو میں اپنے ملک سے حساب لگاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ پہلے میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اپنا حساب دیکھ لیں صاحب میرا کیا حساب ہے صاحب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو تو بات میں کہیں گے کہ یہ ہے وہ ہے جہالیہ تم آرے گھاؤں یہ پاکستان میں ہے نا یہ ابھی آپ نے نہیں ڈبٹا لیا ہوا ٹھیک ہے نا ادھے سے جہالیہ صاحب لگا لو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا ڈبٹا نہ لینا جہالت ہے آپ کے قریب سر پہ ڈبٹا لینے سے کیا ہوگا مجھے بتائیں کیا ہمارا ملک ترقی کر جائے گا دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا چلے میں یہ لیکھیں میں یہ سر پہ ڈبٹا لے لیتی ہوں جی آپ کو میں اچھی نہیں لگ رہی تھی میں آپ کا ڈبٹس انٹرویو کر لیتی ہوں سر پہ ڈبٹا لے لیا آپ مجھے بتائیں کیا ہم چاند پہ پہنچ گئے ایک بندہ جب بچہ کام کرے گا دیکھیں سب کریں گے آپ خود کریں تو آپ کو دیکھیں باقی بھی سب کریں مجھے دیکھیں فرانس کیسے ڈبٹا لینا شروع کر دے گا مجھے یہ بتائیں پاکستان کو دیکھوں فرانس کو چھوڑ دو میری بات سنو میرے ڈبٹس کا تعلق واسطہ کیا ہے بھائی آپ لوگ میرے ڈبٹے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی آپ لوگ ہیں تو باقی لیں گے نا خود آپ لینے نہیں لی تو فرانس پہ جا رہی ہو پہلے خود لو میرے پردے کا جواب دے میرا باپ بھائی میرا شوہر ہے آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ مجھے تنقید نہیں کر سکتے ڈبٹے کے اوپر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ٹھیک ہے میں نے اس کا جواب دینا تھا نا تو میں نے دور لوگوں سے اسی جہالت کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پاتا اسی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہم ایک چھوٹا ملک رہ گئے ہیں کیا آپ لوگ کی سوچ ڈبٹے سے باہر نہیں نکل رہی اچھا اسے آپ جہالت کہتے ہو ہم آج مسلم نہیں ہیں آج ہم سیہ سنی وہابی بریلوی اہو بند اہل حدیث مختلف گروپوں میں بڑھ چکے ہوئے ہیں تو وہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کسی ایک فرقے کا سپیشل مسئلہ ہوتا وہ لوگ نکلتے باہر وہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے مسلمان تو بچے ہی نہیں ہیں بچے ہیں سنی وہابی شیعہ یہ بچے ہوں ہیں اہل حدیث تو مسلم اگر یہاں پہ ہوتے زندہ تو وہ یقیناً ان کے لئے نکلتے ہیں فلسطین کے لئے نکلتے ہیں کشمیر کے لئے نکلتے ہیں قرآن کی بے حرمتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں اور ان کے لئے نکلتے ہیں اگر مسلم بچے ہوتے تو یہاں پہ تو یہ مختلف فرقے ہیں انہوں نے اپنا اپنا چورن بیشنا شروع کیا ہوا اسلام علیکم نمستے سرسریا کال میں ہوں سنہ امچود ناظرین ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس نے سکول اور کالیج جانے والی مسلم لڑکیوں کے ابائے پر برکے پر بین لگا دیا ہے فرانس میں اب مسلم لڑکیاں برکہ نہیں پہن سکتی ناظرین ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی لیکن آج پوری دنیا اسلام سے اتنا زیادہ خوف زیادہ کیوں ہیں اسلام کے نام پر اتنا ڈری ہوئی کیوں ہیں آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا صدام کیا کرتے ہیں کام کرتا ہوں یہ آنڈا ٹکی کا آنڈا ٹکی کا کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے فرانس میں جو مسلم بچیاں سکول اور کالیجز جاتی ہیں ان کے گاؤن کے اوپر ابائے کے اوپر بین لگا دیا ہے کہ فرانس میں سکول کالیجز جانے والی لڑکیاں جو ہیں وہ اب ابائیہ نہیں پہن سکتی کیا کہیں گے آپ اس پر اس پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ تو میں اپنے ملک سے حساب لگاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ پہلے میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اپنا حساب دیکھ لیں صاحب میرا کیا حساب ہے صاحب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو تو بات میں کہیں گے یہ ہے وہ ہے جہالیو تم آرے گھاؤں یہ پاکستان میں ہے نا یہ بھی آپ نے نہیں ڈبٹا لیا ہوا ٹھیک ہے نا ادھے سے جہالیو صاحب اللہ علوہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا ڈبٹا نہ لینا جہالت ہے آپ کے کری جہالت ہے نا یہ ہمارا پاکستان اسلامی ملک ہے نا تو اسلامی ملک میں ہم یہ ایسے پھرتے ہیں یہ جیسے کوئی غیر مسلم فرطہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے تو نہیں اچھا لگا یہ مجھے آپ کو دیکھ نہیں اچھا لگا ان کو تو میں بات پوچھوں گا پہلے میں آپ نے پاکستان کی بات کروں میں تو آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہی ہوں کہ میں آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی میرا تو سوال کہ آپ اچھی لگی میں آپ نے دبٹا نہیں لیا اگر آپ نے دبٹا لے کے یہ بات کرتی تو شاید اور سوڈ کرتی ٹھیک ہے نا لیکن یہ میں آپ سے بات سوال تو میری مرضی ہے کہ بھائی میں دبٹا سر پر لوں لوں نہ لوں آپ کون ہوتے ہیں میں یہ تنقید کرنے مارے دبٹے کے اوپر میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو غیر مسلم ہے انہوں سے کچھ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم تو اسلامی مولک ہیں نا یہ ہمارا تو حق بنتا ہے نا فرض بنتا ہے کہ ہم سار پر دبٹا رکھیں سار پر دبٹا لینے سے کیا ہوگا مجھے بتائیں کیا ہمارا ملک ترقی کر جائے گا دنیا کی دوسری تیسری بڑی اکانومی بن جائے گا چلے میں یہ لیکھیں میں یہ سر پر دبٹا لے لیتی ہوں جی آپ کو میں اچھی نہیں لگ رہی تھی میں آپ کا دبٹس انٹرویو کر لیتی ہوں سر پر دبٹا لے لیا آپ مجھے بتائیں کیا ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں تو لو جی میں نے سر پر دبٹا لے لیا دبٹے کے پہلے آپ اپنا دیکھنا ٹھیک ہے اور دبٹا لے کے دیکھنا ٹھیک ہے نا یہ دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ چاند پہ جانا ضروری ہوتا ہے تو میری بات سنو نا انڈیا ہمارا ہم سایا ملک ٹھیک ہے وہاں پہ کتنی بڑی تعدادیں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ تو انہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں وہاں پہ لڑکیاں کو اگر ہجاب پر پابندی لگائی جائے یا کوئی آئے کالا واقعہ ہو جائے تب آپ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اب فرانس میں اتنا بڑا واقعہ ہوا یہ کر رہا ہوں کہ یہ مارا سلامی ملک ہے نا میں اپنے سلامی ملک سے پاس شروع کروں گا وہ تو فرانس ہے انہوں نے لگوانا ہی لگانا ہے نا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں ٹھیک ہے نا وہ مارے سلام کے لیے گلد بات ہے نا تو کیا کریں گے چلیں میں میں نے تو آپ کے کہنے پر دوبٹا لیا تھا آگیر گیا سوری دوبارہ لے لیتی ہوں آچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب میں نے تو دوبٹا لے لیا فرانس میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہیں گے وہاں پہ لڑکیوں کے ہجاب پر ابائے پر پابندی لگا دیا برکے پر پابندی لگا دیا اب ان کے لیے آپ کیا کریں گے بتائیں یہ تو میں کہوں گا یہ ایک بات کروں گا کہ یہ جو مارے لیڈر ہے نا انہیں یہ بات کرنی چاہیے یہ بچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بندی لگا دیا اس میں واز ٹھانی چاہیے ٹھیک ہے نا ہمارے جو بڑے ہیں جو ہماری حکومت کے بندے بیٹھی ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس پر وادسائیں آواز اٹھانے سے کیا ہوگا مجھے بتائیں آواز اٹھانے سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا وہ درتے ہیں ہم لوگوں سے مسلمانوں سے اسلاموفوبیا ہے پوری دنیا میں لوگ درتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشتگرد ہے درتے ہیں وہ لوگ ایک وقت وہ تھا فرانس میں کھلے ہم لوگ سڑکوں پر نماز پڑھتے تھے آج وہاں اسلامی لڑکیاں جو ہیں مسلمان ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کے برکے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے یہ ہم نے جو کام شروع ہے یہ ہمارے سے شروع ہے یہ ہماری اپنی گلتی ہے ان لوگوں کی کوئی گلتی نہیں ہے اگر ہم یہ کام شروع سے ہی کرتے تو آج ہمیں یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں یہ دبٹا وغیرہ جو ہماری جو ذمہ داری بنتی تھی ہسی آرہی اللہ پاکے قسم آپ کی بات کے اوپر چلے میں نے دبٹا لے لیا نا آپ کو اس لیے آرہی ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ دبٹا لے لو آج ہاں جی آج تاکہ یہ اپنے کسی کو نہیں بولا ہوگا یہ دیکھو یہ ہمارا حال ہے آپ انٹریویو لینے آئیے بار بار اپنا دبٹا میری مرضی دیکھیں میری بات سن مرضی نہیں ہے آپ کی مرضی نہیں ہے آپ اپنا دبٹا سنے آرہی ہیں ہم کسی کو کیا بولیں یہ میرا دبٹا ہے میں لوں نہ لوں میرے پردے کا جواب دے میرا باپ بھائی میرا شوہر ہے آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ مجھے تنقید نہیں کر سکتے آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ٹھیک ہے میں نے اس کا جواب دینا تھا نا تو میں نے دور لوگوں سے دور آیا میں نے اسی جہالت کی وجہ سے نا ہمارا ملک ترقی نہیں کر پاتا اسی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہم ایک چھوٹا ملک رہے گے کہ آپ لوگوں کی سوچ دوبتے سے باہر نہیں نکل رہی اسے آپ جہالت کہتے ہو میں آپ کو اپیشیٹ کرتے ہو یہ ٹھیک ہے دوبتے کے بینہ ٹھیک ہے یہ جہالت نہیں ہے میں آپ کو اپیشیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا قرآن پاک پڑھے آپ نے قرآن پاک پڑھے اپنے پاک میں کہا ہے کہ اپنی اوڈنیاں اپنے سینوں پر ڈال لو میری اوڈنیاں میرے سینے کے اوپر ڈری ہوئی ہے قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو عورت ہے نا اس کا یہ اکبال بھی ننگا نہیں ہونیا چاہیے یہ لکھا کبھی نہیں لکھا ہے میں نے پڑھا ہے میں نے یہ بھی پڑھا ہے تو آپ نے سنے ہیں نا پڑھا ہے نا چھوٹے یہ بھی آپ بات کر سکتی نا آگے بات کرتے سر آگے آئیے گا بات کریں گے آپ نہیں کریں گے آپ میں سے کوئی بات کرے گا آگے آگے سر آگے 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 بات ہم اپنے بات کریں گے ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے انہوں نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے کرنا یہ کرنا وہ کرنا ہے پہلے اللہ کرے اللہ کرے آپ لوگ ان کے لیے بھی کچھ کریں آگے تو آئیں میں بتاتی ہوں کیا بات کرنی آپ آگے تو آئیں یہاں پہ حجوم لگا ہوئے عوام کا لیکن کوئی صحیح مددے پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیمرے کے آگے اور کیمرے کے پیچھے ہم بات کر رہے ہیں فرانس میں جو مسلمان بچیاں جو سکول کالوجز جاتی ہیں ان کے ڈبٹے کے اوپر بین لگ گیا انہوں نے کہا جی سکول کالوجز جانے والی لڑکی ہیں اب برکہ نہیں پہنیں گی ابایا نہیں پہنیں گی آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا سب سے پہلے آپ خود تو لیں آپ نے خود لیا ہے نے ان کو کہہ رہی ہیں پہلے آپ دبٹہ لیں گی تو پہلے لیں گے نا دیکھو میری بات سنو یہ آپ کی اپنی چوائے سوتی ہے کہ آپ دبٹہ لینا چاہتے ہیں آپ گاؤن پہننا چاہتے ہیں یہ بینڈ پاکستان میں بھی لگنا چاہیے بات سنے تو سنی بین کس چیز کا پتہ آپ کو بین کس چیز کا لگا ہے جس چیز کا آپ کہہ رہی ہیں نا کس چیز کا بین پاکستان میں بھی لگنا چاہیے میں یہ بین کیا لگا ہے انہوں نے کہا جی برکہ نہیں پہنیں گی نہیں پہنیں گی یہ بین لگا ہے تو پھر پہن آپ اپنا پہننا شروع کر دو میرے پہننے سے کیا ہوگا بات تو سنیں کیمرے پر آگے پوری بات ہی نہیں کرتے غائب ہو جاتے ہیں ایک بندہ جب اچھا کام کرے گا دیکھے سب کریں گے نا آپ خود کریں تو آپ کو دیکھے باقی بھی سب کریں گے مجھے دیکھے فرانس کیسے دوبتہ لینا شروع کر دے گا مجھے یہ بتائیں پہنے پاکستان کو دیکھو نا فرانس کو چھوڑ دو میری بات سنو میرے دوبتے اس کا تعلق واسطہ کیا ہے بھائی آپ لوگ میرے دوبتے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی آپ لوگ ہیں تو باقی لیں گے نا خود آپ لینی نہیں تو فرانس پہ جا رہی ہو پہلے خود لو ویسے حد ہے بھائی آپ فرانس کے بارے میں پتہ آپ کو فرانس کی چیزیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں پاکستانی وام انہوں نے اپنے بار انہوں نے بتا فرانس دا کی تو پتہ ہے یہ بات یہ بات آپ نے صحیح کی ہے یہ پاکستانی وام پاگل ہو پاگل ہو گئے ہو پاگل ہی پاکستانی وام تسیلو وہاں دوبتہ لیتا ساری وام تو نووہری تو سی انجی دوبتہ لوگوں کو سارے چلے یہاں گے چلو ٹھیک ہے میں دوبتہ لینی ویہنی کینے گائے بھائی ہو گئے ہو گئے ایلو پاہی دوسیلو وہے فرانس نو بات کتھے گائے بھائی نے سارے لیتھے دیتھے کلو باقی جلے تو نووہر ہیں وہ اچھے لگ رہے اس لی تو نووہر ہیں آپ کو پتہ ہے فرانس کیا ہے نہیں آپ کو پتہ ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے نہیں 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 پتہ میرے دوبتے کی بچھے پڑ گئے ہو تو پاہی کھوڑ لوگے تو باقی اچھا کام کرو گے نا ایک بندی نے اچھا کام کیتا ہے خان صاحب نے انہوں پڑا آئیتا ہے اسی انہوں خان صاحب نے آنا بنو ایک ہوتا سی لے لے بڑی اچھی گالے ہوتا سب نوو انٹرویو کرو انجی دوبتہ لو خوڑ تو سی انجی رکھیا تو سب نوو کہہ رہا ہے یہ کھوڑتے پہ لے لہو نا آپ کو ذرا سمجھ ہے میں بات کیا کر رہی ہوں وہ مجھے پتہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کیا بات کر رہی ہیں کہ یہی فرانس میں نے کہا کہ کولیجی سکول میں نے بٹا بایا کہ نہیں لینا وہ ان کا کلچر ہے آپ جو آپ کا کلچر پاکستانی اسلامی ہے نا آپ خود لے نہیں رہے اسلامی منظر آپ بٹا نہیں لے رہے ان کا تو کلچر ہے جیسے مرضی پھرے کتنی بہینے ہیں گھر میں ایک ہی ہے کرتی ہے ہجاب ٹھیک ہے فرانس کے بارے میں پتہ ہے فرانس ملک ہے انگریز ملک ہے ایسے بیان لگا ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ادھر ان کا کلچر ان کے ساتھ ہمارا کلچر ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم اپنا کریں گے تو باقی ملک دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ ان کا کلچر ان کے ساتھ ہمارا ہمارے ساتھ انڈیا میں بہت ساری مسلمان لوگ رہتے ہیں مسلمان مائیں بہینیں جو دوبتہ بھی کرتی ہیں اور ہجاب بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ان کی گورنمنٹ تو ان کا ساتھ دیتی ہے تھی آپ لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں مجھے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبتہ لے لوں میں نے لے بھی لیا لیکن انفورچنیٹلی سب لوگ یہیں کہ یہی کھڑے ہیں کوئی غائب نہیں ہوا کوئی جن بھوت نہیں تھا جو دوبتہ لینے سے میرے غائب ہوگی ان کی گورنمنٹ رہائی بے شرم ہے نا وہ تو ان کو کہیں گے سر آپ آگیا آئیے گا مجھے تھوڑے پڑے لی کے ویل ایڈوکیٹ لگ رہے ہیں آگیا آئیے گا زران کیمرہ آئیے گا آگے آئے آگے ہیں جو بندہ صحیح بات کرتا ہے اس کو اس مل سے نکال دیا جاتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں پانی والی مورسیکل بناوں گا دوسرے دن اس کو مار دیا جاتا ہے ایک بندہ ایڈم باب مناتا ہے کسی مل کے لیے گر اچھا کام کرتا ہے اس کو دوسرے دن مار دیا جاتا ہے تو یہ کس ملک کا ہوا ہے ہم اپنے ملک میں ازاد نہیں ہیں کیا نا میں سر آپ کا کیا کرتے ہیں سوفٹر انجینئر سوفٹر انجینئر اچھا بیسیکلی آپ یہاں پہ مجمعہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ کتنے میرے ادگیت کھڑے ہیں آپ تک خبر پہنچے ہوں گی فرانس نے جب مسلمان سکول جانے والے بچیوں اور بچیاں ان کے برکیوں کے اوپر ابائے کے اوپر بین لگا دیا کہ وہ اب وہاں پہ پردہ نہیں کر سکتی میں یہاں پر اس مدے سے انفورچنیٹلی بات کرنے آگئی ہوں تو یہ جتنے بھی یہاں پہ مرد کھڑے ہوئے ہیں نوجوان کھڑے ہوئے ہیں بچے کھڑے ہوئے ہیں اتنا سا بچے شاید اسے پتہ بھی نہ ہو غورت چیز کیا ہوتی ہے سب لوگ میرے دوبٹے پہ تنقید کرنا شروع کر گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کے دوبٹے کو کھڑے فینڈ کرنے آگئے آپ نے خود سر پر دوبٹہ نہیں لیا ہوا میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ میرے دوبٹے کا ان لوگوں سے کیا تعلق واسطہ کیا میرے دوبٹہ لینے سے فرانس کی لڑکیوں کو دوبٹہ کرنے کی اجازت مل جائے گی بہت ساری آپ ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹ لگ رہے ہیں آپ پڑے لکے موشے میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے یہاں پر لڑکیاں پینٹے شیٹیں بھی بینٹی ہیں ہر طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں لیکن یہاں پر کھڑا ہر بندہ صرف میرے دوبٹے کے اوپر تنقید کر رہا فرانس کو بھول گیا ٹھیک ہے پہلے تو کسی صورت بھی جو ہے یہ سمجھ سے والا تر بات ہے کہ آپ کے دوبٹے کا فرانس کے اندر لیے گئے اقدام کے ساتھ کیا تعلق ہے پرس ٹھنگ پر سیکنڈی میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بین لگایا ہے بینٹ شوڈنٹ بی لائک تیس بین یہ نہیں ہونا جائے ہاں ایک ان کی پولیسی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھی ایری سنگل پرسن شوڈ بی ادنٹیفائیڈ ہر بندے کی جو ہے وہ پہچان ہو جائے کہ کون کیا ہے اوکے ایف یو آر این روم ڈو وڈ دارو منڈ ڈو ٹھیک ہے آپ اگر وہاں پر مخالفت کریں گے اوپیسلی وہاں کی حکومت آپ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا آپ جو ہے وہ اپنے حسار کو محفوظ رکھیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے ایزا اسلامی نیشن ٹھیک ہے اب کنسرن یہ آتا ہے کہ آپ یہاں پر جو مجمع کھڑا ہے اس کا کنسرن آپ کے دوبٹے کے ساتھ اور آپ کے دوبٹے کا لنک میں تو حیران اس چیز پہ ہو رہا ہوں کہ وہ فرانس کے ساتھ کیسے بن گیا وہ بھی دیکھتی دیکھتے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بسیکلی ان کی خود کی جو ایک کہہ لیں کہ گرون اپ ہے ان میں ان کا قصور نہیں ہے معاشرے نے ہی ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے کہ ان کے مزدیک اگر اسنا کا واقعہ آتا ہے تو وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ جو ہے پرسپیکٹیو پر لونگ کرے گا بسپائیٹ آف دس تنگ اب ہونا کیا چاہیے this is what everyone should have to be concerned about it ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے معاشرے کو گرون ہونا چاہیے سر اصل میں فرانس وہ ملک ہے جہاں پر اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں فرانس اس وقت جل رہا ہے فرانس میں اس وقت دنگے فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں پر جو ہے پابندیاں وہاں پر لگائی جا رہی ہیں وہاں پر ماحول مسلمانوں کے لئے ناس سازگار ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے اسلام ایک وہ مذہب تھا جس کا پرچار جو ہے وہ پہلے پوری دنیا میں ہوتا تھا تمام دنیا بڑی انسپائر تھی لیکن آج دنیا اسلام کے نام سے خوف کھا رہی ہے جہاں پہ مسلمان نظر آ جائے اس کی ایسے چیکنگ کی جاتی ہے اس کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہم سے اچھے تو ہندو ہیں کسی باہر کے ملک میں چلے جائیں تو ہندووں کو اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور پاکستانیوں کو اتنا ہی ڈی گریڈ کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ ہمارے سو کولڈ مسلمانوں نے اسلام کے نام پر اتنی چیزیں پھیلا دی ہوئی ہیں اتنا اُلٹ ملٹ اور غلط ملط چیزیں میں سمجھ نہیں آ رہا لیٹ میڈی سکرائب جس لیو یہاں پہ آپ نے ایک بڑا جو ہے ضروری اور بڑا اہم آپ نے پوائنٹ اٹھایا اس کے اندر میں کسوروار سمجھتا ہوں سو کولڈ لیبرالیزم کا جو ایکچول لیبرالیزم ہے ای اپریشیائیٹ ایڈ کیونکہ وہ سوچ کا سپیکٹرم وسیع کرتا ہے سوچنے کے میار کو بہتر کرتا ہے لیبرالیزم جو سو کولڈ لیبرالیزم ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا وہ اگلے بندے کی گرومنگ کا ڈاؤن فال لے کے آتا ہے آپ کسی بھی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی اسلام کے اوپر کرونہ میرا یہ کنسرن ہے میں سوال کروں گا کہ کیا اس کے پاس اتنی انفرمیشن ہے کہ وہ ایک کمنٹ پاس کرنا ہے ہاں ایک وہ پندہ جو ایکچول میں سیلف گرو Богد الیبرالیزم ہے اس نے دیکھا ہے کہ ہاں بھے لیبرالیزم شروعات میں کیا تھا اب ہونا کیا چاہیے اور وہ کیا ہے اپنے سمت کا طریان کر کے وہ اس چیز کو پرلانگ کر گیا تو یہ سوڑ بھی سوفیشنٹ اس نے کبھی بھی اس چیز کو فیس نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے باہر بھی میں نے باہر کی دنیا کو دیکھا ہے بڑے قریب سے ٹھیک ہے وہاں آپ نے کہا کہ ہندووں کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسپیک دی جاتی ہے not even the ہندو christianity also got respect even those muslim who are giving their best to the outer world getting respect آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں not even the hindus muslims are also having the competition in this domain آپ جائیں سرچ کر سکتی ہیں آپ you will falsify your own judgment or opinion نہ صرف muslim ہر کسی کو باہر جو ہے وہ equal respect مل رہی ہے لیکن اگین آپ کی بات کو میں سیکنڈ ضرور کروں گا کہ سوک اور لبرل جنہوں نے اسلام کا رخی موڑ دیا ہوئے obviously انہوں نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہے سر ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ فرانس میں جو اسلامی بچیاں ہیں جو سکول کالجز جاتی ہیں ان کے برکے کے اوپر اب آئے کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے کہ اب وہ وہاں پر ہجاب نہیں کر سکتی گاؤن نہیں پہن سکتی کیا کہیں گے آپ اس پر اچھا میں اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا بڑا سینسٹیو ٹھوپک ہے اسلام جو ہے نا اصل میں ہم نے اس کی پکچر از ای مسلم ایک اتنی غلط پکچر پورٹرے کر دی ہوئی ہے کہ جو نون مسلم ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کوئی نا تھرڈ کلاس چیز ہے لیکن اسلام کی جو ایک ویلیوز تھیں جو اس کی فنڈیمنٹلز تھے جو ہمیں بتائے گئے تھے آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے ہم نے ان کا تو بیڑا گھر کر دی ہے اسلام میں آج ہم نے بیسیوں فرقے بنا دی ہیں اور ہر بندہ اپنا فرقہ چھوڑنے کے اوپر جونسا ہے وہ رضا ماندے نہیں ہیں کوئی نون مسلم ہے اس کو ہم کیا بتائیں گے کہ یہ اسلام جو ہے ایکچول میں یہ کیا چیز ہے وہ فور ایسیمپل ہمیں کس ایسی چیز کو ہماری دے کے وہ مسلم ہوگا اور وہ کیوں ہماری چیزوں کی رسپیکٹ کرے گا ہماری ویلیوز کی کیوں وہ رسپیکٹ کریں گے جب ہم نے اپنی چیز کو توڑ مڑوڑ کے اس کو بگاڑ کے اتنا پیش کر دیا ہوئے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس میں اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی ہوئی ہے سوائے اسلام ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر بس لکھا ہوئے کہ مذہب اسلام اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ اسلام کا تو شرازہ انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا ہے سب سے زیادہ قصور اسلام کے میں کہوں گا کہ ٹھیکے داروں کا جنہوں نے غلط طریقے سے پورٹریے کی ہے عام عوام کو پیچھے لگایا ہے بے حقوب بنایا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں اور بس ہر کوئی اپنے اپنے اپنی اپنی چیز کے پیچھے لگا ہوا اور اسی کو اس نے پکڑا ہوا اور شروع ہیں تو اس فرانس جو ہے ایک نون مسلم کنٹری ہے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں ہمارے ہمیں ان کو کچھ ایسا دکھایا ہوتا اپنے اس چودہ سو سال کے اندر کہ وہ لوگ ہماری چیزوں کی ہماری ویلیوز کی رسپیکٹ کرتے آئے دن وہاں پہ قرآن جال رہا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے دلوں میں ہمارے جان سے بھی زیادہ ہمیں محبوب ہیں ان کی وہ لوگ وہاں پہ شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہم اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں انڈیا میں کچھ ہو جائے کسی مسلمان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے انگلی بھی لگا دے تو آپ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ کر کر کے ٹویٹر پر پوسٹ کر کر کہ آپ لوگ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نہ آپ ان کی چیزوں کا بائیک آٹ کرتے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں بائیک آٹ ہم کیسے کریں گے ہم تو اصل میں اسلام تو ایک اسلام تھا نا کہ وہ سارے مسلم تھے ہم آج مسلم نہیں ہیں آج ہم سیہ سنی وہابی بریلوی اہوبند اہل حدیث مختلف گروپوں بڑھ چکے ہوں ہیں تو وہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کسی ایک فرقے کا سپیشل مسئلہ ہوتا وہ لوگ نکلتے باہر وہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے مسلمان تو بچے ہی نہیں ہیں بچے ہیں سنی وہابی شیعہ یہ بچے ہوں ہیں اہل حدیث تو مسلم اگر یہاں پہ ہوتے زندہ تو وہ یقیناً ان کے لئے نکلتے ہیں فلسطین کے لئے نکلتے ہیں سمیر کے لئے نکلتے ہیں قرآن کی بے حرمتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں اور ان کے لئے نکلتے ہیں اگر مسلم بچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو یہ مختلف فرقے ہیں انہوں نے اپنا اپنا چورن بیشنا شروع کیا ہوا وہی لوگ ہیں چل رہے ہیں لوگ ان کے پچھے لگے وہاں ہیں ایک وقت تھا کہ اسلام کی all over the world بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی لیکن آج پوری دنیا اسلام سے ڈرتی ہے جہاں پہ کوئی مسلمان دیکھ لے اس کیسے چیکنگ کی جاتی ہے کسی آپ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چلے جائیں یا کوئی آپ معاملہ دیکھ لیں تو لائک دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا جاتا ہے جس طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھیں ہمیشہ انسان کو نہ عزت بنانی پڑتی ہے اور زلت جو انسی ہے وہ جاتے جاتے یہ ہی نہیں ہے ہم اس کو کچھ کرتے تو یقیناً ہماری عزت ہوتی مسلمانوں کی عزت ہوتی دنیا میں 57 کے قریب یا 56 سے قریب مسلم کنٹریز ہیں اور جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ایک دور ایک بھی مسلمان کنٹری ہمیں کسی معاملے میں سپورٹ نہیں کرتی ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی جتنی بھی یہ مسلمان کنٹریز ہیں ان کا رجحان جتنا انڈیا کی طرف ہے اتنا پاکستان کی طرف نہیں ہے ہر اسلامی کنٹری انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کے برعکس اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمیں تو OIC کے میمبر تک سپورٹ نہیں کرتے دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے بلکل کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے بھی نہیں کبھی بھی کیونکہ پاکستان جو ہے نا اصل میں اسلام کے نام کے پر بنا ہوا ملک ہے اس کی جو انسی ہے نا بہت بڑی ذمہ داری تھی جب انہوں نے یہ ملک بنایا تھا لیکن یہ اپنی جب ذمہ داری سے انہوں نے ہاتھ دھو دیئے بلکل کنارہ کشی کر لی ہے آیاشیوں میں لگ گئے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ملک تھا انہوں نے بس اپنی آیاشی کرنے کوئی فیوریزم دی ہے تو پھر دیفنیٹلی یہی ہوگا غریب کا تو کوئی حال نہیں ہے اس ملک میں اب اس ٹائم یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ